پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبا لیناسی ما تحبو لینافس اکتا کون آدل الناس جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے سب سے زیادہ انصاف بری زندگی تھیری ہو میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے حسد کرے کوئی میری لیے اپنے دل میں کینہ رکھے بغض رکھے میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرے میرے عیب پھلائے نہیں چاہتا تو اگر میں اپنے لیے نہیں چاہتا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پھر میرا طرز عمل یہی ہونا چاہیے یہ انصاف ہے یہی انصاف ہے جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے تو اپنے طرز عمل پر نظر رکھے کہ پھر میرے اندر وہ تو نہیں جو میں دوسروں کے لیے تو پسند نہیں کرتا اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اپنے طرز عمل پر نظر رکھے ساس دیکھے بہو دیکھے نن دیکھے گھر کے افراد دیکھے کہ آیا میرا طرز عمل ایسے ہی ہے جو رویہ جو انداز جو مجھے اپنے لیے پسند ہے میں دوسروں کے لیے بھی پسند کر رہی ہوں یہ انصاف ہے ورنہ سرسر ظلم کی زندگی ہے زیادتی کی زندگی ہے نہ انصافی کی زندگی ہے اور ظلم سے دل نہیں صاف رہتے ظلم سے تعلقات استعوار نہیں رہتے ظلم سے رشتے نہیں قائم رہتے ظلم سے گھر نہیں بنا کرتے ظلم سے خاندان نہیں جڑا کرتے ظلم سے اخوت ایمانی اخوت کے رشتوں میں مٹھاس نہیں آیا کرتی وہ تو انصاف سے آتی ہے حسد نہیں ہے کینہ نہیں ہے مغز نہیں ہے پیٹ پیچھے برائیاں نہیں ہیں چونکہ یہ زندگی کی زندگی کا حصہ یہ کمیاں کمزولیاں ہو چکی ہیں تو نتیجہ میں ریزیزو کیا ہے تعلقات کی کشیدگی ہر جگہ ہے شاید ہی کوئی خوش نصیب خاندان بچاؤ شاید ہی کوئی خوش نصیب خاندان بچاؤ جہاں یہ مسیبت نہیں آئی اور اس کی نحوستیں بھی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی برکتی اس کی نحوست اس کی بھی برکتی کہ اجتماعی زندگی کا لطف اٹھ گیا خاندانی زندگی ختم ہو گئی گھر کا سکھون رشتوں کا ملنا جلنا سب ختم ہو گیا اسلام نے تو میرے عزیزو مسلمانوں کو اس کی سب سے زیادہ تلقین کی ہے سب سے زیادہ تلقین کی ہے تم میں وہ بڑا آدمی ہیں وہ بہت بڑا آدمی ہیں بڑا باکمال ایمان والا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو وہ معاف کر دے اس کا کوئی حق ادا نہ کرے یہ اس کا بھی حق ادا کرے کوئی اس کے لئے توڑنا چاہے یہ آگے بڑھ کے اس کو جوڑنا چاہے یہ خوبی ہیں بتائیں ہیں مسلمان کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا اپنی ذات کے لئے کسی پر غزبناک ہوئی ہو اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام لیا کبھی نہیں ہمیشہ معاف کر دی در گزر کر دی تو میرے عزیزوں بہامی تعلقات کی استعباری تعلقات سلرہمی گھروں کا جڑنا خاندانوں کا ملاب مسلمانوں کا کٹھا ہونا یہ تو مسلمانوں کا خاص شیار ہوا کرتا تھا خاص شیار ہوا ان کے محلے کا بوڑا سب کا وزرگ ہوا کرتا تھا ان کے محلے کا بچہ سب کی بیٹا سب کا بیٹا ہوا کرتا تھا لیکن اب تو اپنے گھر کا بوڑا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے اب تو اپنے اولاد بھی خرش لگنے لگتی ہیں حرمی سب کا بیٹا ہوا کرتا ہے خرش تح buscar اکتے ہیں